دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ جو فائدے بھیگی ممفلی کھانے سے ہوتے ہیں وہ شاید بادام سے بھی نہیں ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ممفلی کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے ہمیں کس طرح سے اسے پانی میں بھیگا کر کھانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کا پورا کا پورا فائدہ مل سکے پوشک تتوں کا بھنڈار ہے دوستو ممفلی اور جو ممفلی ہوتی ہے دوستو اسے بادام کی شرنی میں رکھا جاتا جیسے بادام میں پوشک تتو ہوتے ہیں نیوٹریانٹس ہوتے ہیں ویسے ہی ان دانوں میں بھی پوشک تتو بھرپور ہوتے ہیں بہت ہی سستی ہوتی ہے ہم سب اسے بہت ہی آسانی سے کھرید سکتے ہیں اس میں اپنے آپ میں بہت اچھی مٹھاس ہوتی ہے اور ہمارے سواس کے لیے بہت فائدے مند ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ممفلی کے دانے ہیں دوستو یہ صحت کا کھجانہ ہے بھرپور ماترہ میں اس میں پروٹین ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ دوستو یہ ہمارے ڈائیجیشن کو بھی امپروف کرتی ہے ممفلی میں بھرپور ماترہ میں آئرن ہوتا ہے آئرن ہونے کے کارن یہ ہمارے شریر سے خون کی کمی کو دور کرتی ہے جو لوگ اینیمک ہیں جن کا ہیموگلوبین کم ہے ایک مٹھی ممفلی کے دانے جرور کھانا چاہیے آپ چاہے تو اسے بھون کر کھائیں سیکھ کر کھائیں آپ چاہے تو اسے پانی میں بھگا کر بھی کھا سکتے ہیں آپ رات بھر پانی میں بھگائیں صبح اٹھ کر آپ ممفلی کے دانے 10 سے 12 دانے جرور کھائیں دوستو خاص کر جنہیں جوڑوں میں درد ہے ہڈیوں میں درد ہے ان کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے بھرپور ماترہ میں ان دانوں میں کیلشیم ہوتا ہے کیلشیم ہونے کے قارن یا ہمیں ہڈیوں کے درد سے ہڈیوں کی سوجن سے چاہے گھٹنے کا درد ہو چاہے کمر کا درد ہو جوائنٹ پین سے ہمیں آرام دلاتا ہے ممفلی کا سیون پانی میں بھگا کر کھائیں گے نا تو اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے ڈائجیز جلدی ہوتی ہے ہمارے شریر سے قبض کی سمجھا کو دور کرتی ہے پیٹ سے سمجھت کئی بیماریوں کو دور کرتے ہیں یہ ممفلی کے دانے ہمارا پاچن اچھا ہوتا ہے سب ہی لوگ اسے کھا سکتے ہیں چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو چاہے پریگننٹ لیڈی ہو بے بھی سے جرور کھائیں جو پریگننٹ لیڈی کھائے گی نا دوستو ماں کا اور بچے کا دونوں کے لیے مطلب بہت زیادہ فائدے مند ہے ساتھ ہی ساتھ ان دانوں کو کھانے سے ہمارے سکن میں بہت اچھی چمک آتی ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے بھرپور ماترہ میں ویٹامین ای ویٹامین ای ہمارے سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت فائدے مند ہے ساتھ ہی ساتھ ان دانوں میں ممفلی کے دانوں میں دوستو اومیگا سکس فیٹی ایسیڈ بھی ہوتا ہے ہمارے چہرے پر چمک آنے کے ساتھ ہمارے چہرے پر فوڑے فنسی کا ہونہ بند ہوتا ہے آپ دودھ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت سے لوگ کھاتے ہیں دوستو آپ پانی میں بھیگائیں آپ دودھ میں بھیگائیں جو طریقہ آپ کو پسند ہے اس طریقے سے آپ دس سے بارہ دانے ممفلی کے ضرور کھائیں آپ پندرہ دانے بھی کھا سکتے ہیں یدی آپ کا ڈائجیشن اچھا ہے روز کھائیں آپ کے شریر میں کیلشیم کا اس طرح تیجی سے سدھرے گا تیجی سے کیلشیم کا اس طرح آپ کا بڑھنے لگے گا یہ اتنی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے دوستو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھیگی ہوئی ممفلی صحت کا کھجانہ مانی جاتی ہے پروٹین کا بیسٹ سورس ہے ایسا کہا جاتا ہے دوستو انڈے اور دودھ سے بھی کئی گناہ زیادہ ماترہ میں اس میں پروٹین ہوتا ہے اور اتنی آسانی سے ہم سب ہی اسے کھریج سکتے ہیں کیونکہ بہت مہنگی نہیں ہے بادام کی شرنڈی میں رکھا گیا ہے اسے بادام تو بہت مہنگا آتا ہے یہ دانے تو سب ہی لوگ کھریج سکتے ہیں بھرپور ماترہ میں اس میں آئرن ہوتا ہے اس میں زنگ ہوتا ہے اس میں کیلشیم ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے ویٹامین ڈی جو کی ہماری ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہڈیوں کے نرمان کے لیے ویٹامین ڈی کیلشیم یہ ساری چیزیں بہت ہی ضروری ہوتی ہیں ویٹامین ڈی ہونے کے قارن آپ ایک مونٹھی مومفلی کے دانے اپنے بچوں کو بھی ضرور دیں چاہے تو بھون کر دیں چاہے تو پانی میں بھگا کر دیں چاہے تو مومفلی کی چکی بنا کر یا جیسا بھی آپ کو پسند ہے آپ اس طریقے سے بچوں کو دیں گڑ کے ساتھ مومفلی کا کھانے کا یہ طریقہ تو سب سے بیسٹ ہے دوستوں کھانے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے بھونی ہوئی مومفلی میں تھوڑا سا آپ نمک لگا سکتے ہیں اپنے انساہ ٹیسٹی بنا لے بیج ویج میں تھوڑا تھوڑا سا گڑ کا ٹکڑا کھاتے جائیں جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں وہ گڑ نہ کھائیں وہ کیول مومفلی کے کچھ دانے ضرور کھائیں جیسا میں نے آپ کو بتایا بادام سے بھی زیادہ فائدے مند ہے اس میں ویٹامین بی سکس ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مومفلی کے ان دانوں میں ہوتا ویٹامین ا ہماری آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے یدی چشمہ لگا ہے دوستوں تو چشمہ بھی اتر جائے گا اتنے دانے جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں دس سے بارہ دانے رکھیں گڑ کا ٹکڑا رکھا اسے آپ کو جرور کھانا ہے بہت سے لوگوں کو کچھی مومفلی سوٹ نہیں ہوتی ہے وہ چاہیں تو اسے ڈرائے روز کر سکتے ہیں پانی میں بھگا کر دودھ میں بھگا کر آپ اسے کھا سکتے ہیں لمبے سمیں تک یدی نیروگی رہنا چاہتے ہیں تو دوستوں یہ لال چھلکے والی ان دانوں کا سیون جرور کریں بھگا کر کھائیں رات بھر بھگا دیں صبح اٹھ کر آپ ان دانوں کو چبا چبا کر کھائیں اوپر سے آپ دودھ بھی پی سکتے ہیں دوسری اناچ جو لائیں ہوں دوستوں وہ ہے تل اس میں بھی بھرپور ماترہ میں کیلشیم ہوتا ہے ہمیں تل کا سیون بھی جرور کرنا چاہیے تل دو طرح کے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سفید رنگ کا تل ہے یہاں رکھا ہے ایک کالا تل بھی آتا ہے کالا تل تو اور بھی زیادہ پوسٹک ہوتا ہے دوستوں شریر میں سب سے تیجی سے کیلشیم کی کمی کو پورا کرتے ہیں یہ سیس میں سیڈ ایک چمچ یہ دی تل کھاتے ہیں سفید کھائیں یا کالا کھائیں تو آپ کے شریر میں ہنڈریڈ میلی گرام کیلشیم آپ کے شریر کو ملے گا تل میں بھرپور ماترہ میں کیلشیم زنک کوپر ہوتا ہے میگنیشیم آئرن اور فائبر ہوتا ہے ہماری ہڈی کے لیے ہڈیوں کے لیے ہمارے داک کے لیے ہماری توجہ اور دماغ کے لیے تل کا سیون بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تل میں کچھ ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو کی ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں ہماری شریری کمزوری کو دور کرتے ہیں بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے تل کا سیون بالوں میں چمکاتی ہے اسے بھی آپ پانی میں بھگا کر کھا سکتے ہیں جو کیس کی تاثیر گرم ہوتی ہے ہم اسے پانی میں بھگاتے ہیں تو اس کی گرم تاثیر تھوڑی تھنڈی ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے دونوں ہی طرح تل کو مکس کر دیا ہے آپ کے پاس یہ سفیر والا تل ہے سیسمی سیڈ آپ وہ بھی لے سکتے ہیں کالا تل ہے تو اور بھی زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دوستو پر انتو جارہ تر ہم لوگ کھانے میں سفیر تل کا ہی استعمال کرتے ہیں آپ کالے تل کا بھی استعمال جب روز ایک چمز تل کھانے کی عادت ڈالیں پانی میں بھگائیں یا ڈرائے روز کر کے آپ اس کا پاوڈر بنا لیں اور ایک کپ دودھ میں تل کا پاوڈر ڈال کر بھی آپ لے سکتے ہیں دودھ کو میتھا کرنے کے لیے آپ یہاں پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا گڑ کا بھی ڈال سکتے ہیں گڑ میں بھی بھرپور ماترہ میں آئرن ہوتا ہے اور گڑ بھی ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے جوائنٹ پین گٹیا ارثرائٹیز سے ہمیں راحت دلاتا ہے جو لوگ انیمک ہیں انہیں تو گڑ کا سیون جرور کرنا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں ایسی دوستوں جنہیں ہم اپنے ڈائٹ میں شامل کریں گے تو تیجی سے کیلشیم کا اس طرح سدھرنے لگے گا ہڈیوں کے در سے ہمیں راحت ملے گی تو تل کو پانی میں بھیگا کر رکھا ہے صوبہ اٹھ کر آپ کو چھان لینا ہے پانی کو فیک دینا ہے اور تل کو چبا چبا کر کھا لینا ہے اوپر سے ہلکا گنگنا دودھ جرور پیئے آپ نہیں بھی پاتے ہیں یعنی دودھ پسند نہیں دوستوں تو تل اور ممفلی اپنے آپ میں اتنے شکدی شالی ہیں کہ آپ کے شریر میں پروٹین کی کمی نہیں ہوگی دودھ کی کمی کا حساس نہیں ہوگا تو کئی لوگوں کو کچھی ممفلی سوٹ نہیں کرتی بھیسے بھون کر کھا سکتے ہیں اچھی لگتی ہے نمک کے ساتھ کھائیں آپ گڑ کے ساتھ کھائیں بہت سے لوگ پانی میں اوبال کر بھی کھاتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہے ممفلی بچوں کو بھی ضرور دیں دوستوں یہ اتنا زیادہ طاقت کا کھجانا ہے اتنے سارے اس میں نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں سلو فلیم پر ہی اسے بھون رہی ہوں ساتھ ہی ساتھ دوستوں ممفلی کے ان دانوں کو کھانے سے قبض کی سمسیا گیس ایسی ڈی ٹی کی سمسیا سے راحت ملے گی اومیگا سکھ سے بھرپور ہوتی ہے ممفلی کے دانیں ہماری توجہ پر چمکاتی انیمیاں کی بیماری دور ہوتی ہے ہیموگلوین لیول بھی بڑھتا ہے چہرے پر جلدی رنکلز نہیں آتا کیونکہ اس میں اتنی ساری اتنے سارے پوشکتتو ہوتے ہیں تو دوستوں ویڈیو کیسا لگ رہا ہے اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریے گا ممفلی کے بارے میں انفارمیشن دی ہی دوستوں اچھی لگے تو چینل شکھاس کچن چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا سر سے لے کر پیر تک کی ساری سمسیاں دور ہوں گی ممفلی کا سیون کرنے سے